الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ وسلم سید الابیاء سید الابیاء والمرسلی وعلا آلہ وعشاب سید الابیاء والمرسلی اما باتھ قد قال اللہ تعالی و تبارک و تعالی سید الابیاء والمرسلی سید الابیاء والمرسل سید الابیاء والمرسل سید الابیاء والمرسلی سید الابیاء والمرسلی نبیر احمد صل اللہ و علیہ وسلم آپ دی جاتے مبارکاتے حدیع دود و سلام برز کرنے تو بار واجبت تعظیم جتنے اشاق تشریف جائے نے اللہ کریم سب دی حاضری قبول فرمائے حافظ الكاری محترم المقام جناب عزت امام حافظ محمد کمر زمان صاحب زیدہ مجد آپ نے عجدی اس خوبصورت محفل پاک تا احتمام فرمائے جس دی وجہ ادارہ جامعہ کرندل ایمان اس دی اسی الحمدللہ السنگ بنیاد رکھیے جو کہ قبلہ حافظ صاحب اپنے گھر والی جگہ تھے اس نے گراہ کے اس دقا تھے قرآن منجیدی تعلیم واسطے خوبصورت ادارہ بڑھا رہے جس دے اندر بلخصوص پچیاں نوں قرآن منجیدی تعلیم دیتی جائے اللہ کریم قبلہ حافظ کمر زمان صاحب نوں اس دے اندر کامیابی فرمائے اور سانوں سارے انوں انہ دے نالتاون کرنڈی توفیق عطا فرمائے ایک بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس گھے گزرے دور دے اندر اللہ نے اپنے دین دا احتمام کرن واسطے اپنے آبندیاں دا چناؤ فرمائے فرمائے اور انہ ویچ کیولا حافظ آئے اپنے ہی اللہ نے چن لیا اور اللہ انہ کو دین دا کم لے گا انشاءاللہ ہر بندہ نہ بھائی صاحب دین دا کم کر سکتا ہے نہ اللہ ہر کو دین دا کم کرواندہ یہ ہر بندے دے واسطہ روگ نہیں کیوں دین واسطے کم کر جنہ بندیاں اللہ پسند فرمائے امہ کو رب دین دا کم لے گا یہ بھی ایک بڑی وڈی قربانی ہوں دیئے ایک قربانی اللہ سارے آن کو نہیں لے گا جیڑے اس دے اہل ہون اللہ انہ دا چناؤ فرمائے کل انہ صلاتی و نسکی و مہیا و مماتی للہ رب العالمین اللہ جنہ نچون لبے انہ دی پوری زندگی دین اٹھے وقف فرمائے انہوں اللہ توفیق دین دا ہے کہ پوری زندگی دین اٹھے وقف فرمائے پھائی سب سمجھا رہی گل دی کوئی تو عزیزو اے بڑی بڑی سعادت ہے کہ اللہ انہوں اے توفیق بکشیے کہ قرآن مجید تعلیم دا آغاز فرمائے فرمائے ایک اندہ ہے کہ کوئی بندہ پیسے دے کیا تھی بھلو جی میں دو اندینہ تسی بنا او سکھا ایک اونج دے بندے اندینے جنہ دے بزرگ بنا جانتے نے تھی بڑی 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 ایک اندی یہ جڑی آپ بنانی پیتی او اکی اپنے شوق جڑا کم کیتا جان جان جو اللہ اس دے بدلے اجر دین دے دوسرے انہوں نہیں مل دا سارے انہوں لیکن او بندہ اللہ دی بار گئے زیادہ قریب ہون دے کہ لو انہوں اپنے اتھان رسول اللہ دے دی دائیدار بڑھان دی توفیق توی دین دا کم اللہ کرے اللہ سانوی چون لگے اور اس کم دے ویچ اسی بھی اپنی زندگی دے ویچ کچھ حصہ ڈال سکی اور دی دی دا کم اسی بھی کر جن اللہ توفیق بخش بخش حیش 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 ایک قرآن دا قرآن دی تعلیم دا کم صرف اس دور آج صرف حافظ صاحب نے نہیں کی اس قرآن دی فکر رسول اللہ تو پہلا بندہ جس قرآن دی فکر کی تھی اور قرآن نے اکٹھیاں کی تھی ناظرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اس قرآن دی ابو بکر پاک دی بات جس شخصیت نے فکر کی تھی اور اس علم دی اس قرآن مجید نے اکٹھا کی تغمہ دانا حضرت عمر فاروق اور پھر حضرت عثمان عثمان غنی سرکار دہور جس قرآن مکمل اکٹھا ہو گیا سا ہو گیا سا پہلے قرآن کسے پتھر تلی خیاسی کسے رکھے تو اے پھر عظیم لوگ جنہ قرآن دی تعلیم دا فکر سی انہ نے پھر انہ نسخ اکٹھ ہیں گر کے اس نو بعض ذابطہ طور تے قرآن مجید دا ایک شکل تیس پارے دی اکٹھی گر کے امت تو ایک قرآن کو کتاب کہ جدی تعلیم دی فکر اور رسول اللہ دی دی فکر بڑے ہیں بڑے ہیں لوگ انہوں اللہ نے توفیق ابو بکر صدیق امت محمد دی پہلے فرد نے اور بدرگ نے جنہ انہوں رسول اللہ اپنے ظاہری آیات اپنے مسلح امامت کھڑا فرما لیتا سی انہوں نے سب پہلے قرآن دی علم دا کم کیتا ہے قرآن نو گٹھیں کیتا تاکہ امت آسانی ہو جانی مدرس آج رسول اللہ دا اپنا مدرس سی جنہ سی سفار جبود را خید را خید حقیقت جو دور دا سمجھ رہے ہو تو اتھے ہار وے نبی پاک سرکار دے ستر صحابہ بیٹھ کے حضور دے دین دا علم یاد کر دے قرآن یاد کر دے آیات بھئی یہ نات ظہور ہندہ سی حضرت جبریل لے کیا ہندہ رہے اور سرکار انہ نو دست جن ایک دا حضرت ابو حریرہ ترتیب قرآن پاک نزول اندر اور حضور اپنے صحابہ دست دے تو صحابہ قرآن مو یاد بھائی جی سمجھ جا رہی ہے کہ کوئی نہیں آرہے تو میرے بھائیو میرے عزیزو میں ارز کرنا چاہ رہے ہم تو اٹھی بار گائے اللہ کریم نے اپنے پیارے یہ ڈیوٹی لاندھ کیا جو میرے دین میرے پاک نبی علیہ سلام دور پڑے صحابہ نے قرآن اہل بیعت اطار دے جتنے افراد سن مولا علی پاک حضرت امام حسن اسکری تک سب سید حفظ قرآن چاہ حضرت امام حسن بھی حفظ قرآن نہیں مولا حسین بھی حفظ قرآن امام عسین سب حفظ قرآن تو اس چیز دی بھی اہل سنت دی حق ہون دیئے پہچانے کہ اللہ کریم اہل سنت تمہیں شرف بکشی ہے اِنَّ دی اس جماعت دے اندر قصید تعداد حفاظِ کرام دی جی بھائی شب سمجھا تو اے نکاح کام نہیں بندیاں نوں لگتا ہوئے گا کہ بڑا چھوٹا جیہ کام چھوٹا کام نہیں اللہ جنہاں نوں قرآن دی سمجھ دے تو پھر اُنہاں قرآن دے تعلیم دی خدمت بھی لیں دے اور اللہ اُنہاں نوں توفیق دے دے اور فرمایا کہ سب تو اچھا انسان ہوئے سب تو اچھا انسان ہوئے جرہاں قرآن خود بھی پڑے اور اس دی تعلیم لوگاں تک بھی بہت جائے تو اللہ کریم حفظ صاحب نوں اس دنیاں ڈھیر سریاں برکتا اتافا اِنہاں دی میرے مولا اپنی غیر دے خزانے جو مدد اتافا مدد فرما سن توفیق دے کے سینہ دے دست بادو بڑھیں اور جلدی اپنے ادھارے دی تکمیل کر کے رسول اللہ دے دین دے کم دا آغاز فرما میں تو انوں پڑھانا میں دین دا کم میں اور اور اپنا پیسہ دینو تخرج کرنا میں دین دا کم میں اپنے اوقاتی چو وقت دین واسطے کرنا اور دین دی تعلیم واسطے اپنا وقت دینو دینا ای بھی دین دا کم مدرگ سوفی لکھ دینے کہ اکہ پھنڈ سی اس پھنڈ دی مسجد شہید ہو گئی تو پھنڈ والے آنے ارادہ کی تا کہ اس مسجد دی تعمیر کی تھی گیا جیڑا پھنڈ دا چودری سی نا او بڑا امیر سی بڑا کھانڈے پیدے گھر دا بندر اس پھنڈ کٹھا کر کے پھنڈڈا ناکھیا بھی گلے وے بھی مسجد میں بنانی لہذا جیڑی میں بنانی ہے اندے وچ کوئی بندہ ایک اٹوی داخل نہ کرے میں اول طلعہ کیا خرطہ کی دی تکمیل میں کرنا گا جیڑا میں پتا لگیا بھی جیس میں کوئی گھڑ پڑ کی تھی انہوں میں سزا دے دی لہذا تو ان چھوٹی یہ مسجد جانے مسجد میں جانا انہیں مسجد شروع کر لے تعمیر دے اختتامی مراحل دے یعنی بلڈنگ دے قریب سی ایک ماہی غریب غریب گھر دی اور سپنڈے چران دی ان دی بھی خواہش ہے میرے بھی یہ مسجد جانا سپنے جانا اور او ایڈی غریب انہوں نے کوئی ایک اٹ ٹائی ایک اٹوز خریدی او اس گھر رکھی او دا دل لاوائے ایک اٹ میری بھی لاک جانا بھری بھی لاک جانا بھری صاحب توجہ ہے مارے تکیر مارے لسال مارے لسال مارے عدری مارے تکیر مارے غسیہ عزمت شاہر مصطفی تمجھو ہے جناب اس ماہی واقعہ جڑی ماہی حضرت یوسف انہوں خریدے ناستے اٹی لے آئے تو ان پتا اب یہ سٹی ناہ حضرت یوسف نہیں لبتے انہوں کسے بندے پوچھے ابھی ماہیے اتھے وڈے وڈے تاجر آئے حضرت یوسف دا مولا تیڑا خوبصورت حسین تین اٹی دے بدلے لب جائے گا اسا کیا مہین پتا ہے نہیں لبتا مرکی کرنا ہی اسا کیا مہمی خرید دارا ہے کھلوتی ہیں اٹی لہک بھئی اور کچھ بھی نہ ہویا یوسف لبیا نہ لبیا میرا خرید آرہا ہے اس ناہتے آجا سے اوہ چڑیا کر جنیا مسالہ سی رضانہ دینے آ حضرت یوسف پاک نو آکے سٹیا گیا حضرت ابراہیم پاک نو اور اوہ چڑی چنجچ ایک کترہ پانی ڈالے تے اپنی برادری دیئے چڑی انپی دست دیئے اوہ میں حضرت ابراہیم پاک دی آکھ بجان چلنیا انہاں کیا بوجھ جائی دی ایک تینوں تے گرم اوہ دا ایک جھونکہ بھی لاکھیا تے تو جل کر آف ہو جانا ہے تجیس ہم تیرا سر جائے گا کمڑی تے نہیں جی دے چلنی ہوں سکھیا تُس ہی نو جان دیا جو میں جان نہیں ہوں سکھیا تے پھر تُم انداز بھی تیرے ایک کترے نہ بوجھ جائے کہ سکھیا میں ان پتہ نہیں بوجھ دی میں ان تُسلیئے میرے کترے نہ ایٹلی وڈلی لگی یہ آگ بوجھ دی نہیں تو سکھیا کیوں چلنی ہے اوہ سکھیا میں تاں چلنیا جتوں کیا مطلب گھاڑے گنتی کرن آگ گنتی کرسینا میرا نا آگ لان آنے اچھ نہیں آگ بجان آنے یا خلوڑا میں کم از کم بجان آنے پاویں سڑکے پر میں اے آگ کھن جو کی ہے بھئی مولا میں آگ لائی نائی پاویں میرے اجیس ہم لطاقہ تے نہیں میں ایک کترے ہی نہیں جا سکتی ہے پر محیصہ پایا ہے میں ابراہیم پیارے دی آگ بوجھ دی آگ بوجھ دی آگ بوجھ دی جی توجہ ہے تو اللہ آپ تھنڈی کی تھی یا نار و پونی مرد و سلامان اللہ عبراہیم اے ابراہیم دی آگ تو گلزار ہو جا تھنڈی ہو بھئی صاحب توجہ ہے تو سبحان اللہ کہہ دیو تو وہ چودری نے جدوں بڑھایا مائی راتنوں جاوے اتی راتنوں میں اوہ سنگے پیرے دار کھلا رہے ہیں بھئی کہ دو میں موقع لمبے میں ایک ٹائچے ٹرام اوہ جائے اوہ دیکھے اگے پیرے دار کھلوتے ہیں واپس آرے ہیں اچھا اوہ ساری جاڑی یہ ٹکے رکھ کے زور دا درود پڑ دی رہا دی اللہ اکوار بیسہ وقت گزردار ہے آمسد بڑھ دی رہی وقت گزردار ہے مسجد بڑھ دی جدو مسجد پائے تکمیل تک پڑ گئی بڑے قریبی مراہل دے قریب تکمیلی مراہل دے قریب آگئی اللہ دا عمر ہویا مائی دے سبر دا پھال ملندہ دن آگیا ایک رات ایسی آئی مائی نگٹ پکڑی بھائی سارتب بجے دو بات چکارا دو چکارا میں پتا لگ گیا تیرے باستہ رو سوشی شبان اللہ خواہی جی سば موسیقا میرا جو دل لے میرا عیسیٰ پہ جائے کہ تم خالق ہے میں رضا نہ کوشش کرنی ہے میری دعا قبول کرتے میرا بھی اس مسجد عیسیٰ پہ جائے پر چودری نو خبر نہ آو ڈردی آئی نا مر چودری لوگ ڈاٹے ہوتے ہیں سمجھو ہے دی اللہ اکوار امائی آئی اللہ دامر ایسا یا ملازم ستے ملازم جڑے گاڑے ساڑے انہوں کوئی ہوشنا مائی آئی انہیں ایک ایٹ اٹھا میں چرڑا کے گھار آگئی جدو مسجد ساری بن گئی چودری نے خواب ویکھی خواب اچ منظر ویکھیا جنت الفردوس تردیاں تردیاں ایک مکان میرا نال تھوڑا جیا گیا یا تے انجے دا سگوان دو جا مکان پیڑ دی مائی غریبنی نا بڑیا ہویا چودری سویرے بیدار ہویا اٹھے آتے مائی رو بھلوایا تو شکیا مائی سچی دسی مائی نو تے اللہ مکان تا دیتا ہے مائی راب دا گھار بڑا ہے دستوں ایٹی عبادت کیڑی کر دی رہی ہے جوے دا محال میں نو ملے آئے انجے دا محال اللہ نے تینوی عطا فرمایا ہے جوے دا محال میں رہا انجے دا محال اللہ تینوی عطا فرمایا ہے وہ جگہ وہ مکانے وہ تھائیں ایک کو تھائیں ایک کو جا دروازے ایک کو جا بڑی دستوں کی عبادت کر دی رہی ہے وہ سکیا جوہدری صاحب یہ ناراض نہ ہو پھر حقیقت دست دینیا پر جے تشی ناراض نہ ہو فرمایا تھا سمائیے میں بڑا بے چینہ میں نے سمجھ نہیں آئی اللہ تینوں کس تے بدلے اتنا اچھا محال تا فرمایا ہے وہ سکیا جوہدری صاحب چیڑی مسجد تساں بڑائی ہے چیڑی علڑا دا گھر تساں بڑائے میں با میں غریب ہائی پر میرے دل دی خواہش آئی مسجد دے اندر میرا بھی حصہ نل جائے پر میں ڈر دی آئی خوف زدائی میرے کل طاقت اینی آئی میں ایک کو اٹ رکھیے ایک کو اٹ رکھیے اللہ میری اس ایٹ نو قبول کر کے اوڈ دی محال میں اندے چھڑیا جدا پوری مسجد دے بدلے توانا تا فرمایا جا مطلب ہے جنی طاقت ہوئے انہ کوئی ساپا دینا چاہی دے رب اینی بیک دا بیکنا ہے بیئی اس چکھا پایا ہے رب بینڈا ہے بیئی اراد دے میکنا پایا سا اینما لامالو بن نیاد عمل دار و مدار بند دین میتے کے لیو کہ آیا اس بند دین نیت کیسیت 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 میسیت کیسیت 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 اللہ اکور عزیزو عزیزو اس مینو جودری نے بٹھایا بولوی صاحب نو بلا کے فرمایا بھئی اعلان کر پنڈ والے اکٹھے ہو جاؤ پنڈ والے اکٹھے ہو گئے اُسا کیا مزدور کی تھیلے آ جاؤ مسجد دوبارہ شہید کر دیتی جا رہی مسجد تاری شہید کر دیتی اُنہا کہا پجوری صاحب خیر ہے جی تب بڑے ان چار دن ہوئے اُستمال بھی نہیں ہوئی پوری بڑی بیڑنگ کیوں اُڑھانے اُسا کیا میں انحقیقت دی سمجھا رہی میں انہوں پتہ ہی ہو لگا اُسا کیا کیا لے اُسا کیا لوگو میرا مل با بخرا کر دیو جی تکڑ ایک اٹھے ایک لے آوے جی تکڑ دو اے دو لے آئے کیونکہ میں انہوں پتہ لگے آئے جیڑا پوری بڑھنگ بڑھائے اللہ اُنہو بھی انجے دا محال دیتا ہے جیڑا ایک اٹھ پائے اللہ اُنہو بھی انجے دا محال دا فرمانا ہے جیڑا ایک اٹھ پائے محال دا بھی اٹھے جیڑا پوری مسجد بڑھائے محال دا بھی اٹھے لازہ میں چاہنا جی میں ایس پینڈے چھئی تھی اکٹھے آئے میں جنت چھوی اللہ سارے انہوں اکٹھے محال دا فرمانا ہے اُتھے بھی اکٹھے رویئے لہ لیاؤ اگلی شہید مگرو جی دے اگل جی دے کو جیڑا جیڑا ایس ہے سارے لیاؤے نیت صاف کر کے لیاؤے حیث صاحب سمجھائی کہ نمجھائی تو اے اللہ دے دین دی خدمت سمرے جڑا اللہ پڑے ہمان دیانا تا فرمان اے نا سمجھنا کہ دین دی خدمت رائے گا چلی جانتی ہے نا نا پوری کائنات پوری کائنات والے لوگ دنیا داری دی کوئی بھی خدمت کرن دنیا داری دی ادھاک تے اوتے رائے گا ہو سکتی ہے دین دی خدمت کسے بندے دی بھی قدیر آئے گا کیونکہ دین دی خدمت دی توفیق یوں نہ نو دیے جنہ نو اللہ پسند فرمان دو جا کر سکتا تو عزیزو مسجد دیوچ کوئی اٹ پائے اُنو محال ملدہ تو پھر سانچائی دا نہیں کہ جتھے جتھے دین دا کم ہو رہے اوتھے اوتھے آپنا تھوڑا تھوڑا ہی ساپا تا آنکھ نے آنکھ کہ دین دا کم ہوئے اللہ توفیق دے وے تو دے وے ضرور شرکت کرو تھوڑی کر لو کی پتہ چوکھے دی اللہ نہ کرے تھوڑے دی اللہ قبول کرو نیت صاف ہونے چاہیے نیت صاف ہونے چاہیے پھر انشاءاللہ اس مسئل دا بھی کم انشاءاللہ شروع ہو جانا ہے اے دے ویچ بھی ایسا پاؤ کہ بلا حافظ صاحب نے مدرس سے دی سنگے بنیاد رکھی اے دے ویچ بھی ایسا پاؤ یہ توڑا عملی فریض ہے اور توڑے تے واجب ہے کہ تُسی اپنے مالے دے ویچ جڑا جڑا بندہ بھی دین دا کم کر رہے سب تو پیڑا ہون دی کرو باقی بار دے تاکہ توڑے بچیاں نو ایک اچھے دینی ذریعے نصیب ہون اور توڑیاں بچیاں اور بچیاں دا مستقل دینی حوالے نا آسان ہوئے اور اچھا ہوئے تاکہ انہاں یہ نسلہ دین اسلام اور قرآن دی تعلیم توں آگاہ ہون اور انہاں دا قرآن دا علم انہاں دا شینج داخل ہوئے اور اس دی روشنی انہاں دین اسلہیں جاری گئے ساری گئے فرمان نہ بدلا جائے گا اے کول محمد کول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے قرآن دی فاظت عظیمہ اپنے ذمہیں لیا سارا جہان بدل سکتا ہے ساری جہان ساری کتاب میں بدل سکتی ہے اللہ کریم دی پھیجیوئی پاک کتاب لا رہیب کتاب دا ایک لفظ بھی نہیں بدلے جائے واجبی انجھے قائمیں اور صبح قیامت تک قائم ربے کیونکہ اللہ نے اس کتاب دائر میں لوگاں گیا سینیاں چھ محفوظ فرما کے رکھے اور پندرہ سدیاں تا ہر سدی ہزار انہیں لکھا لوگ نے جنہ قرآن مجید اپنے سینے چھ محفوظ کی حضورت دور دوچ کتنے صحابہ سن جنہ قرآن مجید نو حفظ فرما کے رکھے اور بات دے اندر غزوات دوچ حضورت افاظ صحابہ تے پابندی آئد ہو گئی قانون بنا دیتا گیا حضرت ابو بکر صدیق پاک نے کہ کوئی حافظ قرآن صحابی کی سے جانگے شرکت نہیں کرے گا اونا دی ڈیوٹی یہ بچیاں قرآن پڑھا اور پھر جدا مسلمہ قذاب کمینہ خنزیر اس نے رسول اللہ دن نبوت حملہ کی تا تو اس وقت اونا دے مقابلے وچ حضرت ابو بکر پاک نے فرمایا کہ نامو سے رسالت دی حفاظت ہوئی تو پھر انشاءاللہ قرآن دی حفاظت بھی روے گی لہذا ہونے رفاظ صحابہ بھی اس کمینہ نر وصل جہنم کرنا اس نے من جید یہ مقابلے دی سارے میدانی عملیں چاہ جاؤ تاکہ اس کمینہ دا کلا مکمہ کیتا جائے اور اس دی گردن اتاری جائے اور اے فتنہ ختم ہو جائے تاکہ نامو سے رسالت دی بھی حفاظت ہوئے اور نامو سے قرآن دی بھی حفاظت ہوئے حضرات اگرامی قدر تو ہر دورج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اما خود بھی قرآن پڑھے اور لوگانوں قرآن پڑھائے اور کوچھ ایسے سان جنہا پڑھے آنائی رسول اللہ دی نگاہ اچھی آگئے تیلونانو قرآن دا فید منا اور حضور ترباد کو جینجی دے بھی آئے اور حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر علیہ رحمہ دے بارے ایک مشہور واقع ہے آپ دیکھ مرید سی اور بکرین دا چراواس چراواس او دی شادی ہوئی اسنو قرآن اور حدیث دا علم نہیں سیاون اس دی زوجہ جریسی ہو قرآن پڑیس ہو ساکھیا کہ میں تو اٹھے کوئی مسئلہ پوچھا سے دس ہوگی ہو ساکھیا ہاں ہو ساکھیا تو ہمدانوں پتہ ہے غصل دے فرائض کی طرح ہو ساکھیا نہیں میں نے نہیں پتا یہ میرے کوئی پوچھ نہیں تو کوئی بکرین دے بارے مسئلہ پوچھ کیونکہ میں نے اب پر نکیہ ہوں دیا بکرین مگر لاج ریا نہ اس قرآن آرے پاس سے گھلے ہے نہ میں قرآن پڑھے وہ ساکھیا ہے تو پھر نہیں ٹھیک کیونکہ قرآن دا علمہ رہے تو ضروری مسئلہ انہ دا علم دا تے وہاں بڑا ضروری لہذا تو انجاید ہے کہ دینی مسئل تو آگا ہو جاؤ تاکہ پاکی روح لیتی دا تو ان پتا لگیں پتا لگیں اساکھیا فیر اساکھیا ہون دن جڑے گا پھر اس تحال ہوئے گا اسوہرے بنا کھا با جی بڑی جاتی کی تھی ساری زندگی بکرییاں مگر ہی لائی رکھے کچھ میں نے انہ تے ٹائم دے ہوا میں قرآن ہی پڑھ دے کچھ انہ تے وقت دے ہوا میں حافظ صاحب کلکاری صاحب کو جا کے شریعت دروری مسائل ہی سمجھ گئے اساکھیا پتر گبرانا تیرا مرشد فرید زندہ ہے جنہ تے آتے جات دیتے تے صویر ایک سوٹ نال لکھ سیتا پاک پتن جا تو تے بابا فرید پاک بیٹے اوڑے نونا ناکھی میرے مسئلے مرشد اندہی راہنما راہ بارے وہ تیری علمی کمزوریاں انشاءاللہ تیری پوریاں کر سکتا چلا گیا اتھے جلے اپڑے آتے ہیں حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء بھی بیٹھے حضرت سیدہ احمد صابر کلیر بھی بیٹھے حضرت بابا فرید فلافہ چاپ شاپ 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 پوری دینے تو جو ہے بائی شاپ تو جنہیں گیا ساہے دے کپڑے سارے دھور لگی جسم تے اکھان تے چہرے تے اے ہون جٹکا جا بندہ بکریاں چگان رائے ان کی پتہ ہے تو وہ عذاب کی ہوتے کی ہوتے گیا سیدہ سکے جی تو آٹے چو بابا فرید کے ڈائے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء حیرانگی نال چیرہ اٹھایا فرمایا بڑا جی بندہ انہوں پتہ ہی نہیں بھی بابا فریدنا سینہ چوڑا کر کے تیڑی زبان لبی کر کے پیپو سے دے تو آٹے چو بابا فرید کیڑا ہے بھئی حضرت بابا فرید نے سارے اٹھایا خاجہ سابوٹ پیٹھے ان آوٹ کے ان سیڑتے لائے گئے آپ نے فرمایا وہ چھت بہت بندہ نہیں انجات بن گیا سرکار بابا فرید سرکار کیڑے نہیں تیتہین مسئلہ کی اس نے کہا میرا مسئلہ ہے آپ نے فرمایا مسئلہ لو جائی دا سانیاں فرمایا بھول بھئی اس نے کہا میں تو اٹھا مرید میرا مسئلہ ہے میں نے قرآن دائلم چاہیے تو میں نے انہیں دیو آپ نے فرمایا کچھ ایک مہینے تلگنے وہ سا کہا جی چھ ایک مہینے تریاد میری مکریین پٹھے کون پاس انہیں پانی کون پلانے اببا میرا بود ہے کہ وہ جانوار نے ماروے حسن ساٹھی روزی روٹی دا ذریعہ بھی ہوئی انہیں ساٹھا خاندانی کام انج نہیں منتیجوی فارق کرو حضرت بابا جی فرید فرما دین آپ نے کرتے ہیں بکا کے بیٹ سنتے مسکرار ہیں خاجہ نظام الدین اولیاء فرما دینے چلنا سجنہ پڑھا تیرنا وضوکر آکے لیا گئے وضوکر آیا وضوکر آکے لیا تھے اوسا کیا جی میرا مسئلہ حضرت خاجہ نظام الدین فرما دین بریات دلیا کوئی ایک کترہ ان میں دے چڑھو ان پتہ نہیں کی توٹو رہے جٹ کا جہا بند آئے تو اٹھا کےڑا کو زور لگنا ہے اللہ دی بار گا ہے جو ان میں اطا فرما بابا جی فرید فرما دینے پھر اسرتی نماز جماعت نے پڑھنے آتے کو جن دیا ستے منگنے آتے پاک پتن دی مسجد چاہا گئے آفے صاحب بابا جی فرما دینے آج جماعت مہن کرانی ہو سکے جی بابا فرید سرکار نماز پڑھائیے جدو سلام پھیرے آ اچھا یہ جڑا بندہ سینا انہوں مسجد بھری گئی انہوں وضو کر دیں تھوڑی دیر ہو گئی جٹ کا بندہ آج ہے پہلے پڑی نوانا وضو سکھے تمور جی نو والنوانا وایا وہ تھوڑا مٹھا مٹھا کرتا باقی مسجد بھری گئی انہوں ایک تتھان لپی اللہ اکور بابا فرید رہ سلام پھیرے آ تکے آتے ہو برید وہ جڑا خیر واسطے آیا نظر نہیں آیا سجی سیڑ والسلام پھیرے آ اللہ دی فضل و کرم دے نال بابا فرید نگاہ پہیے جڑے فرانٹ تڑے سارے آ اللہ انہوں درجہ غوثیت عطا فرمایا ہے خبی سیڑ السلام پھیرے آ کوئی کتب بڑھ گیا کوئی افضال بڑھ گیا سرکار پہ چھوے کھیا جڑیاں پھشڑیاں سفہ والے آئے انپڑ جتنے میں آئے عالم دین بڑھ گئے نظرہ ڈھونڈ دیاں ڈھونڈ دیاں اُتھے اپڑیاں جتے بدہ بیٹھایاں سائیاں ایک نگاہ پھیریے ایک کو نگاہ دے فیض نال اللہ انپڑ جروائے نو حافظِ قرآن بڑھا چھوڑے آئے حافظِ قرآن بڑھا چھوڑے آئے لکھی لا محفوظ والی تحریر بدل دے دے وہ پھر اٹھے تو اس قلام شریف تو قرآن پاک پڑھنا شروع کی تسائیت ایک قدم ہے چاہ گیا تے حضرتِ خاجہ نظاموں دین اولیاء فرماندین اگلائے سجڑا کینہ انہوں ترہوں سالہیں جو ہی نو یاد اندہ بے ایک فقیر دی نگاہ پھئی یا تے پورا قرآن افضل کرا سڑے آئے تو قیانوں اللہ دین حبیدیاں درویشہ رسول اللہ دی امت دیاں ولیاں ہیں جو بھی قرآن پڑھائے ہیں انہوں نے مسلح تھے توجہ ہے بھائی صاحب وجہ دو حضرتِ غازی علمدین شہید جے لجباند ہے تے حضرت خاجہ سیال شریف آرہ مرسد خاجہ صاحب انہوں نے ملے ناستے جی لے چکے توجہ ہے بھائی صاحب خاجہ شمسرہ رہی تو بڑا سونا قرآن پڑھ دے انہوں نے قرآن دی تلاوت جیڑا بندہ سن لے آئے اور رک جاندہ اتنا خوب صورت قرآن پڑھ دے بھائی صاحب توجہ ہے حضرت خاجہ حضرتِ غازی علمدین شہید جڑے ہیں انہوں نے فرمایا خاجہ صاحب تُسی تشریف لے آئے انہوں نے اللہ دا قرآن تے پڑھ کے سن انہوں نے کی پڑھا انہوں نے سورہ یوسف تھی تلاوت فرما توجہ ہے جی انہوں نے تلاوت شروع کی تھی انہوں نے اگی اللہ دا ایک خاص بندہ رسول اللہ دی نموس دا پہردار غازی پاک بیٹھے ہیں خاجہ شمس اللہ رہے فینجڑے سان وہ بہت بڑے کاری کی قرآن تھا لیکن جو دوں ہونا غازی صاحب سے صاحب نے قرآن پڑھے آنا تو زبر دی زیر ہو جائے زیر دی زبر ہو جائے غازی علمدین فرما دینے خاجہ صاحب ایچھے زبر جے ایچھے زیر جے یعنی کہ اضل غازی علمدین شہید اضل خاجہ شمس اللہ رہے فینجڑیاں غلطیاں کٹ رہے ہیں جو تو آپ قرآن دی تلاوت تھوڑی جی کٹ کے خاموش ہوئے جو آپ فرما دینے علمدینہ تو کی تو قرآن پڑھے ہیں تو کی تبعہ کے پڑھا رہے ہیں حضرت غازی صاحب فرما دیں غازی صاحب تو ساکی سے محلوی کھل مسلط بہہ کے پڑھے ہیں میں محلوی کھل نہیں میں محمد عربیدی نگاہ نگاہ رہا پڑھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اسے آپ سمجھے آپ نے فرمایا خاجہ صاحب تو سا مولوی کل اپڑے مسلط بے کے میں مسلط بے کے نہیں میں انسائیاں ایک کو نگاہ پورا قرآن پڑھا شڑے بس آئے دین محمد عربی دی غلامی دا اصل مزاجے کوئی للووے بھائی سب سمجھا رہی کہ نہیں آئی ایک کو صاحب یا فیگل کر رہا جنہوں بکریاں دا چروہا نہیں سی کوئی رکھتا اٹھان دا رسول اللہ دی بارگاہ بیٹھن ایک بندہ قرآن دا مسلط بچھنا حضور نے مسلط بچھنا حضور نے مسلط بچھنا فرمایا رسول اللہ میں کافی دن آتا آ رہا تسی مل نہیں گئے لہذا میں نوں اے مسلط بچھنا حضور فرمایا سب مسلط بچھنے آ لے آئی تو پیچھے اگر میں ایک تھے نہ ہو جس مسلط بچھنا ہوئے میرے اصحابی گلو پوچھنے آئے حضرت عمر پاک بیٹھے اے کول اوہ حیران ہو گئے بے گل دی وی مگ گئی میں اصحابی انتے بندے اٹھانتا چروابائے ساستے نہیں رکھ دے بہی یہ تھے بیٹھا بھول جانتا اگر میں کار کی رہے ہیں انہوں اتنا میں یاد نہیں رانتا اگر میں اوٹ چرانا ہے تو اجاڑے پہ جانتے ہیں لہذا انہوں تب بندے کھامتے نہیں رکھ دا بھی یہ بھول جانتا ہے انہوں اپنا آپ یاد کا دیلیا یہ انہوں قرآن دے مسلط دستے گا نبی پاک جدو وہ تو تشریف لے گئے صدرت عمران دنیا سجنا گال سچی دستی اے اے نا قرآن دا علم تیرے سکنے اس کی دعا ہے اے علم کی تو لی وہ سکھا کھا عمر پسنے آجے تو سانجے اے بے خنائے نا تصویر فجر بے جلی حضور مصد نبی چوندنے وہ لے آجاوئے تو انہوں سمجھا جا سا تو انہوں پتہ لگ جائے گا کہ میرے سینج قرآن دا علم کی تو توجہ ہے نا بھائی شاہ حضرت عمر انہوں بڑے بیچ ہیں ساری رات نیندر ہی نہ آئی یہ سگلتے رانا ہے بس سارے جلیل القدر صحابی بیچ ہیں تے دور اندر جیس مسئلہ پوچھنا ہوئے صحابی کھڑ جڑا مشاور پورے مدینے دوئے بھئیے انہوں کوئی گالی یاد نہیں رہنے حضرت اب حرائرہ پاک بھی ایک بری آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ جڑی گالی یاد کرا وہ بلویندی میرا حفیدہ کمدورے سرکار نے فرمایا چادر ویچھا چادر ویچھا چادر ویچھا کے ترہے مو کوای چو بھار کے چادر پاک فرمایا لپیٹ کے اتے لیلہ ہون جیڑا سن سے پکا یاد رہ تو حضرت ابو حرائرہ پاک پنچ ہزار تزائید حدیث اندر رابی نے جڑی امت تک ایمانت رسول اللہ کو سن کے امت تک کپڑائیاں نے انہوں نے نا حضرت ابو حرائرہ پاک اوہی صحابی لیں جنہوں نے بڑی بھوکھ لگی ہے انتدار پکر دیا حضرت آجا تو سرکار نے فرمایا ابو حرائرہ جا گھر پہ اللہ دو دڑا پی لیا سرکار فرمایا ججنہیں صحابی سارے بھی سارے بھی سارے بھولا لے ستر دے ستر آگے حضرت فرمایا سارے بارواری پی دے جا ابو حرائرہ پاک فرمادنے میں ایران ویا میں اکھا بھوکھ میں لگی ایک پیار لاتے میں ہی پی جانا سرکار پہ اندرے ستر نوں بلا رہے سارے ہی پی لے حضرت ابو رہا پاک فرمادر نے سارے پی دے گئے سارے پی دے گئے میری باری یہی سرکار فرمایا ابو حریرہ لراج کے پی لے فرمادر میں ایک واری پیتا لے صدور فرمادر نہیں ایک واری اور پی اور پی یہ نہ مطلب سرکار جان دے بہت دوجہ انتوں جنگر دیتا ہے پرے نوں مجھ بوکھ لگی یہ ایک واری اتلا پورا نہیں اندو جی اری بھی پلایا جائے یہ توجہ ہے نا بھائی سا تو پھر دوسری تیسری اری جو دو واری انا پی لے صدور فرمادر ابو حریرہ ایک واری اور پی لے حضرت ابو حریرہ فرمادر نے جو میں تری جی اری پیتا ہے میں مو پیچھے تھلے کیتا ہے میں پڑا آتبان خرز کیتی سوڑنے ہیں اور ناکھ آجائے گو جیس کوئی دے تو جس جگہ تو ابو حریرہ رہے پیتا ہے اس سے جگہ تے رسول اللہ نے اپنے ہونٹ مبارک رکھے نہیں اور رندہ پیالہ یعنی کہ حضرت ابو حریرہ فرمادر میں حیران رہ گیا ستر صحابہ سترمہ بندہ میں سی جڑا اس پیالے چوڑیک لاکہ تری اری پیتا ہے پر جی تو رسول اللہ رہے پیالہ پڑایا ہے پیالہ ہنجے دا ہنجے پریاسی جی میں گھروں لے کے آئے پر فیرا کرتے ہیں دورو پیالہ مکھایا ہے سرکار پی سرکار پی سرکار پی تو ایک کریم نبی نے کوئی منگر نالا کوئی جھولی پھیلا کے انہیں دی بار گئے چار زو کرنالا ہووے تھے سائی سائی پھر دین دے بھی نہیں کس ابھی دین دن تا خیرات بھی دیں تو حضرت عمر پاک فرمادر میں ہن بڑا رات کٹی صویر فجر نے میں ادواز آکے اتھے کھڑایا حضور دیا ہن دا بھیلا ہوگیا میرے پاک نبی آگ ہے حضرت عمر پاک فرمادر جدو آپ تشریف لے آئے حضور نے نالین اتارے سرکار نالین اتارے تو صحابی نے اٹھا کے سینے نڑ لائے اکے حضور پتہ نہیں تک دے آئے کہ نہ آج جدو صحابی سینے نڑ لائے میرے نبی پاک نے مڑ کے پیچھے تک آئے شرف تک آئے نہیں نال فتہ بس سما میرے حضور تھوڑا جا مسکرائے 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 تک آئے تو پھر سرکار مسکرائے بھی بھائی صاحب توجہ ہے اللہ اکوار جدیلو مسکرائے حضور تکیا ہوئے یہ سارے ہاتھ یہ خیش ہے کہ اکواری حضور ساتھ دیلو مسکرائے جدیلو مسکرائے بھائی صحابی سینے نڑ لائے کیڑی لوڑے استوڑا نصیب آڑا کائنات دوجہ بندے ہی کوئی نہیں جدیلو سرکار مسکرائے بھائی صحابی تاواز سے برے لیزے امام فرما دینے کس طرف ہی اٹھ گئی تم میں دم آ گیا اس نگاہ انایت پہلا پڑھئے مصطفیٰ جانے رحم شمائے بز میں جو دو میرے پاک نبی نے مسکرائے تک آئے حضرت عمر پاک تک دے حضور مسجد نبی نے اندر تشریف لے آئے عمر فرما دینے صحابی ایک سودا کر لے سکیا سوڑے اکی سودا کر رہے فرما دینے سارا جگ جاڑ دائے میرے نبی فرمایا عمر دینے کیا آسمان دے ستارے آدھے برابر آ سوڑے میرے نبی جاڑنا فرمایا ساریاں نے کیا تولے لے آمین آدھے لال ایک مسکرات منو عطا فرما آدھے 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 سارا تو دل ایک قدور دا مسکرات مین دے چاڑی او سا کیا سونے آئے سودا مین بار اے سودا منو اے نہیں کرنا حضرت عمر فرمایا موڑے ویک کھ موڑے جانگی ہاں ہاں ہنج میں پیار نہ کر لے جنا کی تو ہی تو مڑ میرا لگتا میں اپنا لال بندے اندرے صاحبہ بڑے لڑتے میں خیص گل تو ضرور لڑتے ایک اندھا سرکار تھے جوڑے میں جوڑے میں جوڑے دو جوڑے اندھے میں جانگے سے کمینے اڑھائی یہ خبر بڑے پیار آڑے آئے میں جوڑے پاک نبیدے چاڑے دو جے آتے نہیں میں جا جب توجہ ہے اگو پھر اگلی دیار آگی بس تقریر ختم ہوگی اگلی دیار مولا یعنی اگو سویر فجر آگئی او نظر عمر دا کات دا اچا لمبا او سابی دکا درمیان سمیان لمبا او تھوڑا وقت لگ او تھلے جانے حضور نالائن اتار سابی سان جن او جلدی حضور عمر دے تھلے او جوڑے چاہ سینے نال حضور فیر پیش مسکر آکے بیک آکے بیک اللہ اکبر سابی کہیں لگے عمر سونے آ جدوں دے جوڑے نبی پاک دے جا کے سینے نڑ لان لگا اللہ او دو نا سین نا قرآن نا نا نوشن فرما آ آ آ تاب ری آ امام برما دے میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مہا گا تو دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں ان کی محکن دل کے ہنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچھے اے اے میرے نبی پاک دے صحابہ دی صحابہ دی اے حضور دے پاک نبی نیا غلام مقام مقام علم آجائے تکبر نہیں ہونا چاہی علم آوے تیاج ہونے چاہی علم آئے انکسار ہونے چاہی دی علم آجائے تک گردن جوکی ہونے چاہی گردن سریع نہیں ہونا چاہی ورنہ علم فائدہ نہیں دیندہ جو علم آجی زی لے کیا ہوئے علم آپ نومی فائدہ دیندہ اور اگلے آنو نومی نافذ ساپت نافذ ساپت تکبی تارے تستان تارے خندر دور آپ ایک تمانے آپ ایک تمانے اللہ پاک ساپت جو دی آپ ایک تمانے تارے خندر جی میرے ساپت فرمدنے پڑھن لکھن دا مان نا کری تی نا آکھ ہی مین پڑھے آ جب بار ستار کا آوے مطا روڑ چھڑی دو دکھڑے 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 بھی تو اے نا ہوئے بھریا 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 ہوئے تی آجزی ہونے چاہی تکبر نہیں ہونے چاہی تاکہ اس بھریا چون جی روی کچھ کترہ لگے اس نو فیض مل جا تو سلطان بھریا فرمدنے علم پڑھے آتا بھریا 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 اور اس سے جملے تی اختتام کر آم پیر بھریا فرمدنے علم پڑھے آتا تا آدھ بنا سکھے آ تکی لین علم نو پڑھ کے چلے کھتے پڑھ کچھ نہ کھتے آ تکی لین آ چلے آ بڑھ کے تشبی پھری ایتھو دل نا پھری آ تکی لین تشبی نو پڑھ کے ہوئی آ آ آ بنا آ دو دو جم دن آ ہی پا مل آ ل ہم بڑھ کڑ کڑ کے آ ہی 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 اللہ علم دے وے تینار عدب دی جاگ بھی دے وے تھا علم فیدے مات فیدے مات تو بھائیو عزیدو اللہ کریم آبا صاحب نوے جری سعادت بکشیئے دیتے نا نو کامیابی نصیب فرمائی اللہ سانوینا دا دستے بادو پڑندی توفیق دے وے اور اینہ نور عزیم نعمت جڑی اللہ دی طرف اینہ نتا ہوئیے تا زندگی دے اتصحابت قدمینا وقت گزارندی توفیق دے وے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین